دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری نکاح پڑھا سکتی ہے یا نہیں پڑھا سکتی ہے اگر پڑھا سکتی ہے تو کیا پڑھا سکتی ہے اس کو آج دیکھیں گے ذرا مختصرا دیکھیں جی نکاح کی انعقاد کے لیے بنیادی چیز شرعی گواہوں کی موجودگی ہے یاد رکھیں ایجاب و قبول کرنا ہے یہ بھی شرط میں داخل ہو گیا اگر میاں بیوی یعنی زوجین خود گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیں تو بھی نکاح ہو جائے گا ٹھیک ہوگی بات اچھا اب یاد رکھیں کہ نکاح خوان جو ہے جو قاضی ہوتا ہے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے ایک محض ترجمان کی ہوتی ہے عام طور پر نکاح خوان جو ہے وہ عالم دین ہوتا ہے یا قاضی ہوتا ہے اور نکاح پڑھانے میں نسبت اور برکت کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے اسی لیے کسی متبع شریعت صاحب نسبت عالم سے نکاح پڑھانا چاہیے تاکہ ان کی دعائیں اور برکات بھی حاصل ہوں اور پھر آج کل جو آپ جانتے ہیں کہ قانونی کاروائی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو پیپر ہوتا ہے وہ بازابتہ سبمیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ باقاعدہ طور پر میاں وی وی بنتے ہیں مغربی ممالک وغیرہ میں خاص طور پر یہ ہے کہ پھر وہ آگے اس کو دیتے ہیں پھر وہ جا کے سٹی کلرک کے پاس اسے جمع کراتے ہیں اور پھر بازابتہ ان کا میریج سیٹیفیکیٹ ایشو ہوتا ہے وہ بارحال وہ ساری تفسیرات موجود ہیں اچھا تو اب یہ بات ہو گئی کہ نکاح خوان جو ہے ان کا مقصد کیا ہے یہ تو سمجھ میں آگئی بات اب عورتوں کے نکاح خوان ہونے میں بعض قباحتیں ہیں اس لئے عام طور پر یہ بات رائج نہیں ہے کہ عورتیں جو ہے وہ نکاح خوان ہوں ایک تو یہ ہے کہ عورتوں کا بلا ضرورت عام مجمع میں آنا اور غیر محارم کے ساتھ جو ہے ان کا اختلاط اب دیکھیں نکاح جب پڑھوایا جاتا ہے تو مردوں میں آکے دولے کے ساتھ ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے نا لڑکی والوں کی طرف سے بھی لڑکے والوں کی طرف سے بھی بعض محرم ہیں تو بعض غیر محرم ہیں اب ان سب کے درمیان ایک عورت پہنچ گئی ہے نکاح کا غاغذ لے کر اور وہ بازابتہ جس کی آواز کا بھی پردہ ہے وہ اب سب کے سامنے کھلے عام گفت و شنید ہو رہی ہے اور وہ گواہ جو مرد ہیں ان سے بھی بات ہو رہی ہے اچھا پھر خاص ضرورت کے علاوہ عورتوں کی آواز کا بھی پرتا ہے تو نکاح خواہ بننے میں اس پر بھی عمل نہیں ہوگا اور پھر یہ بھی ہے کہ بعض ایسی چیزیں جو آپ سمجھ لیں نا سوسائیٹی میں ایک ایسے ایلیمنٹس ہیں جو نیگٹیو ایلیمنٹس اف سوسائیٹی کہلاتے ہیں وہ بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ مرد حضراتی نکاح خواہ ہوں لیکن نکاح کا خدبہ عالم دین جو شخص دیندار ہو اور مسائل نکاح سے واقف ہو وہ پڑھائے تو یہی افضل ہے تو اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عورتوں میں بھی تو عالم آئے ہوتی ہیں اور فاضل آئے ہوتی ہیں تو اگر تو وہ عورت عالمہ ہے فاضلہ ہے دیندار ہے نکاح کے مسائل بھی جانتی ہے تو محرم لوگوں کے درمیان وہ نکاح پڑھا سکتی ہے یعنی وہاں کوئی غیر محرم نہ ہو جتنے لوگ موجود وہاں سب اس کے محرم ہو یا عورتیں ہو تو بالکل پڑھا سکتی ہے اس میں خرچ کوئی نہیں ہے گنجائش ہے لیکن عام مجمع میں آ کر یا مستقل طور پر اس کو رواج بنا لینا یہ اجازت نہ ہوگی کیونکہ وہ جو نیگٹیو ایلیمنٹس جن کے بارے میں نے آپ سے بات کیا ہے وہ اس پر اثر انداز ہوں گے اچھا در المختار اور حاشی ابن عابدین وغیرہ میں بھی اس کی تفصیلات آتی ہیں کتاب و نکاح میں جلد نمبر تین صفحہ آٹھ پر صفحہ نو پر کہ جو شرائط ہیں اس کے اوپر اگر وہ پوری اترتی ہے تو بہرحال شرعان جو ہے اس کے اندر کوئی قباہت نہیں ہے کہ اگر وہ شرعہ کے کسی قانون کو نہ توڑتی ہو تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو مسئلے کا حل تو مل گیا ہوگا کہ ایک چیز ہوتی ہے اس کی گنجائش ہوتی ہے ایک چیز ہوتی ہے اس کی اجازت ہوتی ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ اجازت تو ہے پر بہتر ہے کہ نہ کرو یہ الگ الگ کیٹیگریز کی چیزیں ہیں اب ہم سب کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈال کے کہتے ہیں کہ بھئی ایک کلیر کٹ جواب دو ہاں یا نہ تو کلیر کٹ بھی جواب مل گیا آپ کو اور ساتھے ساتھ گنجائش کا بھی بات مل گئی آپ کو اور کہا کر سکتے ہیں اور کہا نہیں کر سکتے ہیں وہ ساری باتیں بھی آپ کے سامنے آگئی ہیں بارہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ